ہمارے دیش کے سب سے چرنتن پرابلم جو ہے جس کے اوپر ہماری سوچ چلتی آ رہی ہے داردرے ہمارے دیش کا پہلا پرابلم ہے ہمارے مہا مہیم راشتر بطی پورو اور راشتر بطی عبدالکلام جی نے پوچھا تھا یہ راشتر کو سوال پوچھا تھا کہ ہمارے دیش کا سب سے اہم پرابلم کیا ہے گجرات کی اسکولی لڑکی نے اس کا جواب دیا تھا کہ پاورٹی نہٹ ڈیسیبلیٹی پاورٹی اگر آپ کا پاس میڈیم آئے گا ہی نہیں ہے تو جائے گا کہاں میڈیم ایک کمانے کی چیز نہیں ہوتی ہے یوز کرنے کی چیز ہوتی ہے ہم ہوا کو کماتے ہیں یا یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم بھاشا کو کماتے ہیں یا یوز کرتے ہیں راستے کو ہم کمانا چاہیے یا یوز کرنا چاہیے کیا کرنا ہے یوز and leave is a میڈیم یوز and retain is a commodity اگر ہم اس کو بہنیں ہی نہیں دیں گے ساتھ میں جیب میں لے کے بیٹھیں گے کموڈیٹی بنا کے رکھیں گے تو نیچے جائے گا اسے پھر ہمارے دیش میں لوگ بھکاری کیوں نہیں بنیں گے جرورت تحیی اور پرچسنگ پاور نہیں ہے آج کی کسان کی آتماتیا یہ صرف ڈیسیبیلٹی سے نہیں ہے ڈیگنیٹی لاؤس کی وجہ سے ہے وہ خود کی ڈیگنیٹی نہیں رکھ پا رہا ہے پبلک ڈومین میں ہماری فیجیکل ویلٹ نہیں جا رہی ہے اس کو لیکوڈیٹی بولتے ہیں یہی آسیٹ کو لوگوں کو نیچے تک جاتی ہے اگر وہ گھومے گی نہیں جیسے ہمارے بلڈ سرکیلیشن میں بڑی گاٹیاں ہو گئی اندر بلڈ کلاٹ ہو جائے گا گاٹ ہو گئے تو آگی کیا ہوگا کیا ہوگا بلڈ سپلائی نہیں ہوگا جہاں بلڈ نہیں ملے گا وہ مر جائے گا وہ سوکھنے سے مرے گا گینگرین ہوگا یہی آج ہماری آگری کلچر کے حالت ہے یہ سبھی میڈیم کو ہم نے گستو میں بدل کے نوٹوں میں بدل کے رکھا تھا یہ پہلا دوسرا سیریس پرابلم اس کا یہ ہے جو بھی ہم کیشے ٹرانزیکشن کرتے ہیں سرنیجی نے دو بار بولا کہ نگد اور آرٹی جیس آرٹی جیس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے ریال ٹائم گروس سیٹلمنٹ نگد کا مطلب ریال ٹائم سیٹلمنٹ دونوں ہی کیے سفانگریزی کا شبدہ ہے نگد میں تھوڑا سا اور فرق یہ ہوتا ہے یہ کاغج کے ٹکڑے کے ساتھ جب ہم ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کے فوٹ پرنٹ کبھی نہیں رہتے ہیں ابھی میں نے سر جی کو نکال کے ساور پہ دے دیا تو کوئی اسٹیبلش نہیں کر سکتا ہے ان کے پاس کہاں سے آگئے یہ پیسہ یہ لیگر ٹیڈر ہے ہائی پاورڈ منی جس میں جی بھائی اس کا مالک اس کا ٹریل کبھی اسٹیبلش نہیں ہوتا اور اس لیے پورا ٹرانزیکشن نون ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے اناؤکونٹیبل ہوتا ہے اگر میں نے ان کو ڈیزیڈل مادھیم سے اگر پیسے دیئے بینک کے تھروں گئی سے بھی تو اس کے ٹریل اسٹیبلش ہوتے ہیں پورا ٹرانزیکشن ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے ہمارے دیش کی جو سبھی پرشنوں میں اس میں سے سب سے سیریز پرشن ہے کہ ہماری جو بھاؤتک مولیا ہے وہ پیچھے پینٹریٹ نہیں ہو رہے ٹرکل ڈاؤن جس کو بولتے ہیں ایک ہی دیش ایسا ہے جو دیش میں اتنا بڑا ہم ایک بھی کمپیریزن دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں بینکوں میں پیسہ بھرا پڑا ہے نوٹوں میں پیسہ ہی نہیں اپنا دیش اُلٹا ہے بینکوں میں پیسہ ہی نہیں سبھی نوٹوں میں پڑا ہے میں بینک ہوں یہ سرجی کو لون چاہیے اور ان کے پاس نوٹ ہے جب ان سے نوٹ یہاں آئے گی تب ہی میں ان کو دے پاؤں گا تو یہ پیسہ یہاں لانے کے لیے میں ان کو بھئے ڈیپوزٹ پہ انٹریس دیتا ہوں آٹ پرسن ڈو پرسنٹ ٹرم ڈیپوزٹ جو بولتے ہیں اگر بینک نے روہ مٹریل نو پرسنٹ پہ پرچیس کیا تو بینک کا فینش پروڈٹ لون کا ریت کا کیا ہوگا کتنا ہوگا وہ کم سے کم گیارہ پرسنٹ دو پرسنٹ بینک چلانے کے لیے جس کو سپریڈ بولتے ہیں ابھی دیکھو کتنا سیریس ہوتا ہے اگر دس پرسنٹ پر اینم انٹریس ریٹ نے میں نے میرے فلیٹ کیلئے کرجا لیا ہے تو بیس سال مجھے جو ایمائی دینا پڑے گا وہ نلیفائی کرنے کیلئے لون اگر وہی کرجا مجھے دو پرسنٹ پر اینم جو دنیا میں انٹریس ریٹ ہے اس پہ اگر ملے گا تو ساڑھے آٹھ سال کے اندر میرا ریپیمنٹ پورا ہوتا ہے میرے جوانی کے ساڑھے گیارہ سال کا یہ حساب نہیں ہے اس سے اور تھوڑا آگے ہے ساڑھے آٹھ سال کے اندر میرا نیا مارگیش تیار اتنا اتنا کیاپٹل فارمیشن کی طاقت ہو جاتی ہے پورے گھر کے بارابر کی تم ہم ٹیکنولوجی کو اپگریڈ کر سکتے ہیں